چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ تو آپ نے خوب سنا ہوگا لیکن چھوٹا IPO بڑا جوخم یا چھوٹا IPO بڑا خطرہ اب یہ اس طرح کی چیتاونی آ رہی ہے اور چیتاونی سے بھی پہلے دے چکا ہے لیکن ابھی پچھلے مہینے اس نے جو ایکشن لیا ہے دو ایسے IPOز ہیں جس میں اس نے ایکشن لیا ہے چھوٹا مطلب بہت چھوٹے IPOز یا بہت چھوٹی کمپنیوں کے IPOز دو کمپنیاں ہیں ویرینیم کلاوڈ لیمیٹیڈ اور ایڈ شاپ ای ریٹیل لیمیٹیڈ جو دونوں SME پلیٹفارم پر SME ایکشنج پر لسٹ ہوئی ہیں small and medium enterprises ایکشنج الگ سے ہے BSE اور NSE دونوں کے یہ پلیٹفارم ہیں وہاں جو لسٹ ہوئی ہیں ان کے بارے میں پایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے خاتوں میں ہیرا پھیری کی ہے اور اسی وجہ سے سی بھی نے ان دونوں کمپنیوں اور دونوں کمپنیوں کے پرموٹرز کو سٹاک ایکشنج میں یا سیکیورٹی مارکٹ میں ٹریڈ کرنے سے یا اس میں پارٹسپیٹ کرنے سے روک لگا دیئے ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس سے پہلے سے بھی اسی سال چیتاونی دے چکی ہے شروع میں کہ چھوٹے IPOز میں valuation کا pricing کا گھپلا چل رہا ہے اور جانکاروں کا کہنا ہے کہ ابھی اس کارت یہ ہے کہ آگے اور بڑا regulatory action ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے جو SME IPOز کو لے کے اتسا جگہ ہوا ہے وہاں جو جھاگ بنا ہوا ہے برگلا ہے وہ پھوٹ سکتا ہے جو micro listings جن کو کہتے ہیں بہت چھوٹی کمپنیوں کی listing جہاں دوہزار اکیس سے اب تا ایک لگ بھگ پچاس گناہ بڑھ گئی ہیں percentage terms میں کہیں تو 5000% کا اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے وہ جو اتسا ہے وہ تھنڈا پڑ سکتا ہے اور جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ جو ابھی سامنے کھلا ہے یہ تو ایک بہت چھوٹا سنمونہ ہے یہاں بہت بڑا گھپلا باقی ہے تو اگر یہ پورا کھل جاتا ہے تو پھر کافی گڑ بڑ ہو جائے گی اور یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جب آپ بازار میں آتے ہیں تو یہاں لوگ سوچتے ہیں ہم چھوٹے نیوے شک یہ چھوٹی کمپنی یہ ہمارے لئے بلکل صحیح فٹ ہے لیکن یہاں آپ کوئی رشتہ جوڑنے نہیں جا رہے ہیں شادی بیعہ کا معاملہ نہیں ہے کہ جیسے ہم ویسی فیملی سامنے ہونی چاہیے یہاں جو چھوٹا انویسٹر ہے اس کو رسک کم کرنا چاہیے اپنا اور ایسے میں اس کو کسی بڑی بھروسے مند کمپنی کی طرف جانا چاہیے جس کے ڈوبنے کی آشنگ کا کم ہو جس میں خطرہ کم ہو جس میں جوکم کم ہو نہ کہ ایک ایسی کمپنی کی طرف جس میں ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ ساری ایسے میں کمپنیاں گڑھ بڑھ ہوتی ہیں لیکن کوئی ایسی چھوٹی کمپنی جو اپنا کاروبار شروع کر رہی ہے کسی ایک کاروبار میں چھوٹا سا اس کا حصہ ہے تو وہاں جوکم بہت زیادہ ہے کسی بڑی کمپنی کے مقابلے تو چھوٹے انویسٹر کو اپنی چھوٹی پونجے جوکم میں پھنسانے کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جب ایسے میں ایکسچینج آیا تھا تو اس میں پابندیاں تھیں ترے ترے کی کہ چھوٹے انویسٹر اس سے دور رہے ہیں اسی لئے اس میں منیموم ٹکٹ سائز بڑا تھا اور کمپنیوں کے لئے بھی پابندیاں تھی لیکن پھر اس کو ریلیکس کیا گیا ہے اور کیونکہ لوگوں نے کہا کہ صاحب اور آسان ہونا چاہیے مگر جیسے جیسے ریگولیشن کم ہوتا ہے نیم کڑائی کم ہوتی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں کوشش کیا تھی کہ اچھے ایسے میں کمپنیاں آئیں بازار میں لسٹ ہوں لیکن وششک کہہ رہے ہیں کہ ہوا اس کا اُلٹا گڑگڑ قسم کے لوگ کافی آ گئے ہیں اب جو ویرینیم کلاوڈ نام کی کمپنی ہے ٹکنالوجی فرم ہے لیکن پایا کیا گیا کہ جو اس نے دوہزار بائیس میں آئی پیو سے پیسہ اٹھایا تھا اس کا مسیوز کیا گلت استعمال کیا اور ساتھ میں اس نے اپنے جو بہی کھاتے ہیں فرنیشل سٹیٹمنٹس ہیں ان میں ایرہ پیری کی اور فرجی خرید بکری دکھائی یہ سیبی نے ابھی دس تاریخ کو اڈر دیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے دوسری کمپنی ہے ایڈ شاپ ای ریٹیل یہ بھی اپنی ریلیٹڈ پارٹیز کے بیچ میں فرجی ٹرانجیکشن دکھا کر اپنے بکری بڑھا چڑھا کر دکھا رہی تھی یہ ان کا چھے تاریخ کا اڈر ہے جہاں یہ بات کہی گئی ہے دونوں معاملوں میں اور دونوں معاملوں میں دھیان دیجئے گا کہ جو اس کے پرموٹر ہیں فاؤنڈر ہیں انہوں نے اپنے شیئر بیچ کر اپنی حصہ داری کمپنی میں کم کی ہے یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس بھاو پہ یہ شیئر چل رہا ہے یہ بھاو جائز نہیں ہے یا یہ بھاو وہ جانبوچ کر لائے تھے اس لیے تاکہ وہ اپنی حصہ داری نکال سکیں اپنے شیئر بیچ کر اس جوکھم کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو میں بھی پہلے کہہ رہا تھا کہ ہزاروں لاکھوں چھوٹے انویسٹر ٹریڈر اس میں گھپلے میں پھنس سکتے ہیں کیونکہ یہاں کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس کم ہیں اور ساتھ میں یہاں اس طرح کی وارننگ نہیں آتی ہے جلدی آپ کو چتاونے نہیں ملتی ہے جو کہ بڑی کمپنیوں میں آسانی سے تمام لوگ اس کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آئی 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 آ قریب قریب آپ چین جیسے بازار کے مقابلے تین گناہ نمبر ہے یہ گنٹ لائی گئی ہے یہ بلومبگ نے ڈیٹا کمپائل کیا اس سے نکل کے آتا ہے اور اسی میں بی ای سی کا ایس ای می آئی پیو انڈیکس بھی ابھی ایک نئی انچائی پہ پہنچا ہے لیکن اب چنتہ کی بات ہے اور جانکاروں کا کہنا اگر اس طرح کے دو چار دس معاملے اور کھل گئے تو اچانک یہ بلبلہ پھوٹ سکتا ہے تو یہاں سعودھانی کی بہت ضرورت ہے اور جو میں نے پہلے کہا جو چھوٹا انیویسٹر ہے اس کو تو دراصل زیادہ سعودھانی برتنی چاہیے اور ایسے رسکی پرپوزیشن سے ایسے رسکی انسٹرومنٹ سے تھوڑا دور ہی رہنا چاہیے تھوڑا منافق کم ہو لیکن پہلا ادش ہونا چاہیے کہ جو پیسہ آپ کا ہے وہ پیسہ ڈوبنے کی طرف نہ بڑھے ویزرڈہ میں آج اتنا ہی ہے ویزرڈ دیجئے دانے والے نمسکار